امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور دستی ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی کہ یا علی پہلے مجھ پہ الہام ہوا کرتے تھے لیکن ابھی کچھ عرصے سے مجھ پہ الہام نہیں ہوتے اور صبح اٹھنے کے بعد میں تھکی تھکی سی لگتی ہوں بس جیسے ہی یہ کہا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا پہلے تم سونے سے پہلے سادہ پانی سے موں دھوکے سویا کرتی تھی لیکن اب اپنے چہرے پہ کچھ لگا کے سویا کرتی ہو تو وہ عورت کہنے لگی یا علی میں سونے سے پہلے اپنے چہرے پہ دودھ کی چھاج لگا کے سو جاتی ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا اے عورت اگر تم خوبصورتی کے لیے کوئی چیز اپنے چہرے پہ لگاتی ہو تو سونے سے کچھ دیر پہلے لگایا کرو اور جب تم سونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو سادہ پانی سے دھوکے پھر سویا کرو کیونکہ رات کو اللہ کے فرشتے انسان کے دماغ پر اللہ کا پیغام نازل کرتے ہیں اور نیک انسانوں کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں لیکن جو انسان رات کو چہرہ نہیں دھو دے یا ان کے چہرے پہ میل یا کوئی چپ چپی چیز لگی رہتی ہے تو شیطانی جن اس انسان کے چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں اور اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے الہام لے کے اس بندے پر نازل ہونے ہوتے ہیں وہ دور دور رہتے ہیں یاد رکھنا رات کو سوتے وقت اپنا چہرہ ساف پانی سے دھوکے پر سکون ہو کے سویا کرو اس سے پوری رات اللہ کا نور تمہارے چہرے پہ برستا رہے گا اور یوں تم پر سکون نیند بھی پاؤ گی اور الہام بھی تم پہ نازل ہوں گے اور صبح اٹھنے کے بعد تمہارا جسم بھی تھکا ہوا نہیں رہے گا